کراچی کے تاجروں نے مارکیٹے رات، سڑھے آٹھ، شادی ہالز اور ریسٹرانٹس دس بجے بند کروانے کے حکامات مسترد کر دیئے کمیشنر کراچی نے معاملے پر نوٹفیکیشن کے کچھ ہی گھنٹے بعد یوٹرن لے لیا محمد علی حفیظ کی ریپورٹ کراچی سمیز سندھ بھر میں مارکیٹے رات ساڑھے آٹھ بجے اور شادی ہال اور ریسٹرانٹس رات دس بجے بند کرانے کا پلان حکومت سندھ کا ادم تامن سامنے آ گیا کمیشنر کراچی نے پہلے ڈیپٹی کمیشنرز کو مارکیٹے اور بزار ساڑھے آٹھ بجے اور شادی ہال اور ریسٹرانٹ دس بجے بند کرانے کی ہدایے جاری کی اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنرز کو خط بھی ارسال کیا گیا کراچی الیکٹرونی ڈیڈر ایسوسیشن کے صدر محمد رزوان اور شادی ہال ایسوسیشن کے صدر رانہ ریس نے کمیشنر کراچی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے دکانے اور شادی ہال جلد بند کرنے سے انکار کر دیا پھر دوبارہ ساڑھے آٹھ کو تاریخی میں ایک نوٹیفیشن نکال دیا کمیشنرز کے طرف سے کہ مارکیٹے ساڑھے آٹھ بجے اور زبادستی مارکیٹے بند کرائی جائیں گی تاجیروں کے شدید عمل کے بعد کمیشنر کراچی نے اپنے فیصلے سے یوٹرن لے لیا اور اپنے ہی لکے خط سے مکر گئے ترجمان کمیشنر کراچی نے کہا ابھی مارکیٹے جلد بند کرانے کا حکوم نامہ جاری نہیں کیا دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے بھی وفاقی حکومت کو بتایا ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی بجلی بجت کے لیے دکانے مارکیٹے اور شادی ہال جلد بند کروائے جائیں اس کے بعد سندھ میں اس معاملے پر کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں